اوکے بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ آج ہمارا یہ جو کوسشن ہے یو ٹو کا تری بی جو کوسشن ہے شاید اس کے بعد ایک ہی کوسشن باقی بچتا ہے اس کا انشاءاللہ وہ میں دیکھ لوں گا سیلبس کے حساب سے شاید اس کے بعد آپ کا آخری کوسشن ہوگا اس کا اور آج ہم ایک اہم موضوع پر جو وہاں پر ہم نے فدائل میں جو ہم نے صدق پڑھا تھا یعنی جس کو ہم ٹرث فلنس کہتے ہیں تو آج ہم اس کا الٹ یہاں رضائل میں کدب پڑھیں گے جس کو ہم جھوٹ بولتے ہیں یہ کاف جو چھوٹی کاف ہوتی ہے جس کو ہم کیف کشمیری میں یا اردو میں بولتے ہیں کیف عربی میں اس کو کیف بولا جاتا ہے لیکن ایک ہوتا ہے گول کاف ایک ہوتا ہے کیف تو اسی لئے میں کیف بول رہا ہوں تو یہ جس کو آپ کشمیری میں کیف بولتے ہیں کیف زال اور بے جس سے اس کو عربی میں کیف زال اور با کہتے ہیں اس سے یہ نکلا ہے کدب comes from the Arabic root کادابا اب آپ کو دماغ میں آگیا ہوگا میں کیا بول رہا ہوں یہ نہیں کیف زال اور بے جو کشمیری میں یا اردو میں ہم پڑھتے ہیں عربی میں اس کو پڑھتے ہیں کاف زال با اس سے نکلا ہے which means he lied کادابا واحد گائب کا سیگا کل بھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا یعنی جس میں ہم کسی گائب شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کس نے کس کے خلاف کوئی بات کی کادابا he lied against somebody else اس نے جوٹ بولا uttered falsehood یا اس نے گلت بیانی کی falsehood کا مطلب ہوتا ہے گلت بیانی کرنا کسی کی طرف کوئی چیز منصوب کرنا جو گلت ہو sorry said what was untrue یا کوئی ایسی بات کسی نے بتا دی جو صحیح نہ ہو he gave an untrue account or relation یہ سارا کادابا کا مطلب ہے کادابا کا مطلب ہے جب ہم start کرتے ہیں عربی پڑھنا تو وہ قائدے سے شروع ہوتا ہے اس میں آپ پڑھتے ہیں اسی میں ایک لفظ کادابا آتا ہے تو آپ کو یہ دماغ میں آ جائے گا یعنی اس کی یہ ساری میننگ ہے اسی کادابا کی یہ ساری میننگ ہے he lied, uttered a falsehood, said what was untrue he gave an untrue account or relation اس نے کسی کے بارے میں کوئی غلط بیانی کی یا کوئی چیز جو ہے ایک دوسرے سے جب ہم اس کو relate کرتے ہیں تو اس نے وہ relation غلط بیانی اس relation میں جو ہے قذب بیانی سے کام لیا اس نے غلط طریقے سے وہ بات بیان کی حالانکہ اس کو جو relate یا اس کو جو narrate بات کرنی تھی وہ کسی اور طرح سے ہو گئی تھی اس نے دوسری طرح سے بتا دی مثال کے طور پر ہم کہیں پر کسی جگہ پر رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں تو وہاں پر کوئی بات ہم دیکھتے ہیں پھر جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم اس کا ایک اپنا virgin create کرتے ہیں پھر اپنے حساب سے اس کو بولتے ہیں that is called relation اس کو آپ کس طرح سے relate کریں اس کو آپ کس طرح سے narrate کریں تو یہ بھی غلط بیانی ہوتی ہے اگر آپ نے اس کو بڑا چڑھا کر یا آپ نے اس کو الٹا سیدھا کر کے بتا دیا مثال کے طور پر آپ کو وہاں جو ہے آپ کو لگا کہ انہوں نے اچھی سے خاطرداری نہیں کی تو آپ گھر میں ملک کچھ اس طرح سے narrate کرتے ہیں جو بھی آپ کو انہوں نے کہا جس جو made up ہوتا ہے جو اصل بات نہیں ہوتی ہے آپ بتا تو رہے ہیں between the lines آپ بتا رہے ہیں کچھ اور لیکن جو وہاں پر ہوا ہے اس کے ارد گرد آپ بول رہے ہیں that is to relate something untrue یا کوئی ایسا account آپ بنا رہے ہیں کچھ ایسی باتیں گڑ رہے ہیں جو آپ incident کے بارے میں جو اصل میں حقیقت سے دور ہے whether intentionally or unintentionally چاہے آپ کا یہ بیان کرنا آپ کا مقصد ہو آپ کا intention ہو یا نہ ہو لیکن اگر آپ نے بات غلط کہی تو اس کو کذب ہی کہیں گے عربی میں سو کذب انگلیش is translated as lying اور ہم انگریزی میں جب اب اس کا استعمال کرتے ہیں تو انگریزی میں اس کی translation بنتی ہے lying یعنی جوٹ بولنا اور کشمیری میں جس کو ہم oppose بولتے ہیں which is opposite of صدق اور truthfulness جو صدق کا opposite ہے اور صدق کی اس میں آپ نے دیکھا صدق جو ہے اس میں ہم نے ایک بات کہی تھی کہ اس کا opposite سو بھی ہے اور اس صدق کا مطلب ہے ایسی کوئی چیز جس میں جو بات جو خسن کی طرف لیتا ہے جو خوبصورتی کی طرف لیتا ہے تو اس کے الٹ اگر آپ سوچنا شروع کر دیں گے تو کذب کی وہ میننگ ہو جائے گی انہیں اس کے الٹ جو بھی ہم نے صدق کے بارے میں پڑھا اس کے الٹ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کذب اصل میں عربی میں کس چیز کو کہتے ہیں which is opposite of صدق اور truthfulness the most praise worthy quality of a human being mentioner in the Quran یہاں دماغ میں رکھئے میں جو کہنے جا رہا ہوں یعنی یہ ایک ایسی قابل تعریف خصوصیت بیان کی گئی ہے کسی بھی انسان کی اس کو سمجھ لیجئے یعنی قرآن نے صدقین کو جوڑا نہیں ہے کسی خاص فرقِ مذہب کے ساتھ صدق صدق ہوتا ہے یہ کوئی بھی شخص بولے صدق صدق ہی ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی صدق یہاں پر آپ بات کو سمجھئے سب سے بڑا صدق جو ہے سب سے بڑی سچائی جو ہے وہ ہے اللہ کو ایک ماننا اور اس کے نبی پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانا یہ اس کا ایک اسلامی فریمورگ ہے یا جس کو ہم کہتے ہیں اپلائیڈ میننگ جو ہے یا استلاحی مانا میں صدق کو سب سے اعلیٰ ترین صدق کو سمجھا جاتا ہے اللہ پر ایمان لانا اس کے انبیاء کرام اور اس کی کتابوں پر اور اس کی بھیجو ہی ہدایت پر ایمان لانا یہ اعلیٰ درجہ کا صدق ہے that is why کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کو صادقین کہتے ہیں اور سب سے بڑی مثال اس میں ہے سیدنا ابو بکر صدیق ان کو صدیق ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا that is because جو سب سے بڑی سچائی ہے اس نے اس کو قبول کر دیا تو یہ ہے ایک praiseworthy attribute ہے لیکن قید نہیں ہے اس میں قید نہیں ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کسی خاص انسان نے سچ بولا تو وہ پہلے مسلمان ہونا چاہے پھر اس کا سچ سچ ہے نہیں ہے ایسی بات نہیں ہے because it has been mentioned it has been praised in Quran اور اس کی تعریفیں بہت زیادہ کی گئی ہیں قرآن اور ہر اس شخص کے لئے کی گئی ہے جو بحث ہے کہ human being سچ سچائی کا ساتھ دیتا ہے یا سچ بولتا ہے general terms میں سچ اور اور آلہ درجہ کا سچ میں نے بتا ہے آلہ درجہ کا سچ ہے یعنی اللہ پر ایمان لانا اور خال کے حقیقے پر ایمان لانا اور اس بات پر ایمان لانا کہ اس نے ہماری ہدایت کے لئے پیغمبروں کو بیجا ہے اور ان پیغمبروں کو کتابیں دی ہیں ان میں ہدایت ہے اور آخرت پر ایمان لانا یہ یعنی articles of faith جن کو ہم بولتے ہیں وہ اصل میں high quality سچائی اسلام میں اس کو ریکنائز کیا گیا ہے بیٹا میو بیٹا میوٹ کر لیجے پلیز آپ میوٹ کر لیجے ہم ٹیکنیکلی ان اسلامی لا لائنگ اپلایز تو ایمان لانا فالس ستیٹمیت میڈ ویٹھ ڈیلیبری انٹین تو ڈیسییو این انٹینشنل انٹرث تو ڈیسییو اور ان انٹینشنل انٹرث یہاں پر جب ہم ٹیکنیکلی اس کی میننگ یعنی ٹیکنیکی طور پر اگر ہم اس کو کہیں پر استعمال کریں کہ ہم اسلامی لا میں شریعت میں ہم لائنگ کس پر اپلائی کرتے ہیں کس کو ہم جوٹا کہیں گے کس بات کو ہم جوٹ تصور کریں گے تو وہاں پر یہ اپلائی ہوتا ہے کسی بھی ایسے فال سٹیٹمنٹ پر یعنی ایسی جوٹی بات پر جو لوگوں نے جان بوجھ کر گڑ لی ہو اور نیت کے ساتھ گڑی ہو تاکہ وہ کیا کرے تو ڈیسی وہ دوسرے کو دوخہ دے یا ایک انٹینشنل انٹروتھ وہ کہہ رہا ہے یعنی اس کی نیت میں ہی ہے کہ مجھے بولنا ہے جو صحیح اس کے الٹ بولنا ہے اس کو اسلامی شریعہ میں جھوڑ بولتے ہیں اس کو انٹرنلائز کرو اس کو سمجھو اور جو ہم عام طور پر جو ہم گپے وغیرہ مارتے ہیں تو یہ اس میں نہیں آتا ہے عام طور پر جس میں آپ کو کسی کو ڈیسیو کرنا یا کسی کو آپ کو ملہبہ کہیں پر آپ جوک بولے تو جوک میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ بات لیکن اگر آپ کسی کو زک پہنچانا چاہتے ہیں جیلیبریٹ انٹینشن آپ کا پکا ارادہ ہے کہ آپ کسی کو دوخہ دے رہے ہیں یا کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنا آپ کا انٹینشن ہے تو اسلام کے جوٹ اسی کو ہم قضب کہتے ہیں یعنی اصل میں لائنگ کا مطلب یہ بنتا ہے جس میں آپ کا انٹینشن ہے کہ آپ ایک غلط بات کنوے کرنا چاہتے ہیں دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں آپ تاثر دینا چاہتے ہیں کسی کے بارے میں کہ اس نے اس طرح کہا آپ اس کو غلط بیانی اس کے بارے میں یا کسی بھی سٹیٹمنٹ کے بارے میں کسی بھی خبر کے بارے میں آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں اور اس میں آپ کا بنیادی مقصد ہے دوسپشن دوخہ میں رکھنا کسی کو دوخے میں رکھنا اور یہ چیز جب ہم اس چیز کو دماغ میں لاتے ہیں کہ اسلام نے قید لگائی ہے اسلام کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے قید لگائی ہے ڈیسپشن کی یا جس کو ہم امپوسچر کہتے ہیں جس میں آپ نے کسی بات کا نقل بنا کے آپ نے کسی بات کو نقلی طور پر بنایا اور آپ کا انٹنٹ یہ تھا کہ آپ دوخہ دیں گے یہ اصل میں خطرناک جھوٹ ہے اسلام کے حساب سے یعنی عام طور پر انسان ادھر ادھر کا جھوٹ بولتے ہیں لیکن اگر آپ کسی کو نقصان پہنچانے کا انٹینشن نہیں اس کو اس طرح کا نقصان پہنچانے کہ آپ دوخہ دے رہے ہیں اس وقت اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ شریعہ میں یہ بترین جھوٹ ہے اور اس کی جس کو ہم کہتے ہیں کذب میں اصل میں پہلی کذب کی پہلی کذب میں یہ آتا ہے باقی ہوتی ہے گوسپنگ یا جوکنگ وغیرہ اس میں اگر آپ ایک خاص میار رکھیں گے ایک خاص ڈیان رکھیں گے تو وہ جھوٹ میں اس طرح سے شامل نہیں ہے جس پر پکڑ ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کذب کہلاتے ہیں اسلامی ٹیکنیکل ڈرمز میں سو ایلائی کین بی دیئر فور اینی سپوکن اور ریٹن ذائب ٹوٹلی اور پارشلی بیسلس انریل میڈ اپ ڈسٹورٹ اور اگزاجریٹی ڈیلیبری ایکٹ آپ ڈیوی ایٹنگ فرم دی ٹرح لہٰذا ہم کس طرح سے ایک مرتبہ پھر اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے ملہ مختلف ذائبیوں سے ہم اس کو پہچانے کی کوشش کریں کہ ہم جھوٹ کو اگر سمجھیں گے تو کون سی بات جھوٹی ہے نارملی ہم ہر غلط بات کو جھوٹ بولتے ہیں لیکن ٹیکنیکل ٹرمز میں جس پر کل پکڑ ہوگی جس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو میں نے آپ کو کہا بیسک چیز اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی نقلی بات نہ ہو کوئی امپوسچرنگ آپ نے نہ کی ہو تاکہ آپ کسی کو ڈیسیو کرے اب اس بات کو اور زیادہ الابریٹ کر کے ہم کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں that is it is anything that is spoken اور written کوئی ایسی بات جو بولی جائے یا لکھی جائے but which is ٹوٹلی اور پارشلی مکمل طور پر یا آدھے طور پر کیا ہے وہ بے سلس بے بنیاد بے سلس کا مطلب ہوتا ہے بے بنیاد کوئی بے بنیاد بار یا تو وہ مکمل طور پر بے بنیاد یا آدھے طور پر یا آدھا وہ بے بنیاد ہے یعنی آدھا سچ ہے آدھا جھوٹ ہے آپ اس کو mix کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آپ ایک نیا impression اس سے جاڑنے کی کوشش کریں ایک نیا unreal ہوتا ہے یہ حقیقی معنی میں ہوا ہی نہیں ہوتا ہے اور آپ اس کو یا تو کلم بن کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں یا اس کو بیان کر رہے ہیں اور یہ made up ہوتا ہے یعنی جیسے ہم کہتے ہیں made in انڈیا made in جرمنی یا اس طرح تو یہ made up ہوتا ہے یہ self made ہوتا ہے made in your own intention یہ آپ نے خود سے تیار کیا ہوتا ہے ایک خاص ورجن اور اس کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ اصل fact کو distort کر رہے ہیں distort کا مطلب ہوتا ہے مسک کر دینا یعنی واقعہ تو ہوا ہے لیکن واقعہ کو آپ مسک کر رہے ہیں اس کی صورت بگاڑ رہے ہیں تاکہ آپ ایک الگ impression ڈالے آپ اس کو exaggerate کر رہے ہیں آپ مبالگہ آمیزی اس میں کر رہے ہیں جو ہوا ہی نہیں ہے آپ اس میں وہ بھی بول رہے ہیں وہ بھی ڈال رہے ہیں کس وجہ سے کس وجہ سے to deviate from the truth تاکہ جس سے آپ یہ بات کریں اس کو آپ اصل سچائی سے دور رکھیں کہ آپ کا intention ہے یعنی ultimately اگر سارے جتنے بھی ہم نے ابھی تک اس کی technical definition کی بات ہم نے کی یا اس کو understand کرنے کی کوشش کی ان مختلف جملوں سے تو ایک بات یہاں تائے ہے وہ یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی کسی کو حق سے سچائی سے آپ اس کو روبرو نہیں ہونے دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس تک سچائی نہ پہنچے تو آپ ادھر ادھر کی باتیں اس میں ڈال رہے ہیں اور بیچ میں جو اصل فیکٹ ہے اس کو آپ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ شخص ایک تک نہ پہنچے اب اگر ایسا انٹینشن ہے تو اس کو ایکچولی جوٹ کہتے ہیں اس کو ایکچولی جو شریعت کے حساب سے یہ وہ جوٹی بات ہے جس کے بارے میں اللہ کل پکڑے گا باقی نہیں بات کی جوکنگ یا ادھر ادھر وہ ساری باتیں بھی غلط ہیں لیکن کسی حد تک چلے گا کیونکہ صادقین تو ہم نہیں بنا سکتے ہیں کیونکہ صادقین یہ اعلیٰ مقام ہے یہ اللہ نے خود سے قرآن میں کہا ہے کونوں میں صادقین ان کے ساتھ ہو جاؤ یعنی تو صادقین بننا بہت مشکل ہے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں جو آلہ پائے کا مقام جو گنوایا گیا ہے قرآن میں یعنی نبیوں کے بات صدیقین آتے ہیں تو یہ عام انسان کے بس کے بات نہیں ہے کہ وہ ہر بات میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم ادھر ادھر کہتے ہیں ان میں بھی انسان صرف سچ ہی بولے یہ کافی مشکل کام پر ایسی بات ہو جہاں دوسرے کو دوخہ نہ ہو جہاں آپ کوئی ایسی مسخ شدہ حقیقت بیان نہ کر رہے ہو جو لوگوں کو اصل سچائی تک پہنچنے سے رکنے میں رکنے کا کام کریں تو اس کو ہم جھوٹ کہیں گے لائنگ کیا تعریف ہے قرآن میں قرآن یہ برائیوں میں بہت ہی بری چیز سمجھی جاتی ہے اور ایک بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے یہ انسان کی ذاتی جو ریلائیبیلٹی سوسائیٹی میں ہوتی ہے وہ بھی متاثر کر دیتی ہے اور سوسائیٹی کو بھی نقصان پہنچا دی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے ہم نے رضائل اور فضائل شروع کرے پڑھنے تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ انسان کتنا ریسپانسبل سٹیزن ہونا چاہیے اس کو دوسروں کے تئی اپنے تئی کون کون سی ذمہ داریہ ہے یہ اصل امارت ہے اسلام کی اسلام کی یہ امارت نہیں ہے روزہ نماز زکاة حج وہ تو فنڈمنٹل ہیں وہ تو بنیاد ہیں اب بنیاد کے اوپر ایک تعمیر ہوگی ایک امارت اور وہ امارت کیا ہے وہ ہے یہ رضائل الفضائل جس کی میں بار 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 بات کرتا ہوں یعنی اصل بات ہے حقوق العباد وہ تو حقوق اللہ ہے آپ نے مان لیا بڑی سچائی آپ نے تسلیم کی اب سچائی کا کیا آپ پر اثر ہے ایک چیز کو اصل میں اسلام امارت تعمیر ہوتی ہے یہ ہے اصل اسلام اسلام کی اور جس کو یہ پتہ نہیں ہے تو اس کے لئے فنڈمنٹل وابال ہیں اور رسول اللہ نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی جھوٹ سے نہیں بچتا ہے تو اس کے روزے جو ہیں یعنی روزے روزے کا مقصد کیا ہے اب حلال چیزوں سے بھی رک رہے ہیں تو حرام کی تو بات ہی نہیں یعنی آپ آگے چل کر لائف میں اگر آپ حرام سے نہیں رک رہے ہیں تو روزے رکھ کے آپ نے حاصل کیا کیا سیم اگر آپ فاہشہ سے نہیں بچتے ہیں تو یہ من کر بری چیزوں سے آپ کو روک تھی اگر یہ ایسا نہیں ہو رہا ہے سلاة کے بعد بھی ہم بری چیزوں میں فس رہے ہیں تو یہ ساری اور زکاة کا مطلب ہے purity purity of heart purity of self اگر یہ حاصلی نہیں ہو رہا ہے آپ پھر بھی گندے ہی ہیں آپ اندر سے پھر بھی گندے ہیں تو تب جا کے یہ ساری چیزیں آپ کا کچھ کر نہیں سکتی ہے یہ بہت جو لائنگ کی بدی ہے یہ جو 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 کی بدی ہے اس کے بارے میں بہت سارے قرآن بھی ہیں اور اللہ کے نبی نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے اور یہ بڑا ہی خوفناک جرم اسلام میں یا خوفناک بدی اس کو تصور کیا جائے جو جس کو بڑی گہرائی سے قرآن نے ڈسکس کیا ہے جوٹ کے بارے میں دو سو بیاسی مرتبہ قرآن نے بات کی ہے جب کی نماز کے بارے میں صرف چالیس مرتبہ بات ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں نماز کے بارے میں چالیس مرتبہ قرآن نے بات کی ہے اسی طرح زکاة کے بارے میں بتیس مرتبہ شاید یا اس کے آس پاس بات کی ہے مرتبہ لیکن جہاں 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 ہے اس کو 282 مرتبہ بیان کیا گیا ہے لہذا مسلمانوں کو وارن کیا گیا ہے جب آپ بات کریں جہاں جب آپ کممینکیٹ کریں جہاں اسلام مہینر سا taught with proper attention یہی وجہ ہے کہ اسلام میں جب بچوں کو کسی سے بات کرنا سکھایا جاتا ہے تو ان کو سمجھانا چاہیے گروں میں اس بات کا ہمارے اسلام گروں میں احتمام کرتے تھے بچوں کو سکھا دے بات کیسے کرتے ہیں ہم ہمارا یہ ٹرائیشن ختم ہو گیا ہم آٹو پائلٹ پر چھوڑتے ہیں بچوں کو کیونکہ باپ گر میں ہوتا ہے باہر کوئی شخص کو ڈھونڈ آتا ہے تو باپ بیٹے سے بولتا ہے تو بچہ جو بیچارہ ہوتا ہے اس کی ذہانت میں ہی نہیں ہوتا ہے جھوٹ کیا ہے وہ تو سچ بولتا ہے ہم اس کو سکھاتے ہیں جوٹ بولی جا سکتی حالانکہ اصل جب دنیا سے آتا ہے تو دنیا میں آتا ہے تو وہ پیورٹی کے ساتھ آتا ہے اس کو پتا نہیں ہوتا ہے وہ سامنے بات کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے دیکھی ہوگی چھوٹے بچے بچے بات کر لیتے ہیں وہ الگ چیز ہے کہ اس کو کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں ہے بہت ساری سچائی کی بات ہیں جو ہیں وہ چھپانا بھی پڑتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ سارے سچ کو بول دیں اسلام نے یہ رکمنٹ نہیں کیا اسلام نے رکمنٹ کیا کون محص سعادی ہیں جب صدق کا معاملہ ہو تو آپ بھی سعادی میں رہیں آپ یہ نہ کریں کہ آپ ایسی بات بھی کر رہے ہیں مثال کے طور پر اس کے بارے میں مجھے سچ بول نہ تو میں یہ کر دوں گا اس ہی بات نہیں ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا اسلام کچھ اور سکھاتا ہے سچائی کا یہ کچھ اور مطلب ہے اور قرآن یہ ہمارے اصلاف کر دی اور یہ ایک طرح سے مہر ہے جو جو جھوٹے ہوتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں بکشتا ہے یہ اللہ کا واجہ فرمان ہے جو ناشکرا ہے کیونکہ جھوٹا ناشکرا بھی ہوتا ہے اور یہ قرآن یہ آیت جو ہے ایک طرح سے جس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اس کی جگہ ہی نہیں بنتی ہے اسلام میں حالان کہ اس کے خلاف فتوہ نہیں دی جا سکتی ہے لیکن جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے روح پامال کر دیا اسلام کی تو پھر اس کو ہم کس طرح کا مسلمان سمجھ سکتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتا ہے اللہ سے معافی طلب نہیں کرتا ہے تو تب تک شاید اس کا ایمان جو ہے وہ ہوا میں ہے کہ نے بھی لائے ایک مرتبہ صحابہ وہ سمجھتے تھے وہ قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا وہ سمجھتے تھے قرآن کا intention کیا ہے تو انہوں نے ان سے پوچھا کیا ایک بائی ایمان شخص کیا ایک مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے the prophet said no bullet انٹلی سیدھے طور پر فرمایا بلیور اٹر سا آئی اب مسئلہ یہ ہے کبھی کبھار میں نے پہلی بھی بتایا جھوٹ تو نکل ہی جاتا ہے کبھی کبھار زندگی میں اسی وجہ سے اللہ نے ہمیں زیادہ مشکل میں نہیں ڈالا ہے رحیم ہے اللہ سے ہمیں کونو ما صادقین کہا ہے اگر بھول چوک میں کہیں پر ادھر ادھر بات نکل گئی سچ ایسی 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 انجل اتنی بدترین بدبو انسان کی جو گناہ ہوتے ہیں یہ ان میں بدبو ہوتی ہے جو اسلامی فلسفہ جانتے ہیں لوگ ان کا کہنا ہے کہ اصل میں گناہ جو ہے اس میں بدبو آتی گناہ سے بدبو آتی ہے ہمیں وہ سمجھ بھی نہیں آتی ہے لیکن گناہ میں بدبو ہوتی ہے اور یہ بدبو جو ہے انجل کو بہت تکلیف دیتی اور اس کائنات میں ایک بیڈ انرجی پروڈیوس ہوتی ہے جس پر شیطان پلتے مطلب یہ میں آپ کو سیلیبس نہیں پڑھا رہا ہوں میں بات کہہ دی جو جن سے میں کمنیکیٹ کرتا ہوں جن لوگوں سے تو یہ ان کا ماننا ہے کہ یہ اس طرح ہے دنیا ایک الگ طریقے سے چلتی ہے جس کو ہم فیزیکل ورڈ سے پرے جو میٹا فیزیکل ورڈ ہیں اس میں ایک الگ چیز ہوتی ہے ان کا ایک الگ اثر ہوتا ہے جو بھی گناہ دنیا میں ہوتے ہیں ان سے ایک نگیٹو انرجی وجود میں آتی ہے جس سے شیعتین کو طاقت ملتی ہے دنیا میں شیطان جو ہے وہ پرموٹ کرنا چاہتا ہے دنیا میں گناہ ہوں کو اور ان میں سے ایک چیز جس سے اس کو ری چارج ملتا ہے جیسے سمجھ میں اس حدیث میں بلکل یہ واضح فرمایا گیا کہ اس شخص سے پھر اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں جو جھوٹ بھولتا ہے کیونکہ اس کے موں سے بدبو نکل آتی لائنگ is permitted in three situations اب معاملہ یہ ہے کہ لائنگ کو permit کیا گیا ہے اسلام میں ہے کیونکہ ultimate permission جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن conditional permission یہ ہے کہ تین situations میں انسان جھوٹ بول سکتا ہے اب وہ جھوٹ deception کے لیے نہ ہو وہ کوئی impostering آپ نہیں کر رہے ہیں کوئی نقلی بات نہیں کر رہے ہیں ایسی جس سے آپ deception کی intention رکھتے ہیں ایسا کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یہ good intention آپ کو ان میں سمجھ آیا گا جن تین باتوں میں انسان کو الو کیا گیا ہے یہ اسمہ بنت یزید کی حدیث ہے اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے جس میں بنجائش بنتی ہے کہ آپ جھوٹ سے کام لیں اور اب آپ یہاں دیکھیں گے جھوٹ سے کام لینے کا بھی اس وقت الو کیا گیا ہے جب دوسرے کا فائدہ ہے یہ بڑی انتہا درجے کی بات جب آپ ان تین چیزوں کو دیکھیں گے تو جس سے فائدہ ہے کس چیز میں فائدہ ہے اس پر ہم بات کریں گے اگلے چار منٹ میں اس پر بات کریں نمبر ون کمپلیمنٹ ون ون وائف دوسری بات لائنگ تو دینیمی دوری وار 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 تیک تیسری بات لائنگ تو کرلنگ پیپل میک پیس بیتوین دیم میں یہ تین باتیں جو ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کی میں ان کو کس طرح سے انترون نوائز کرتا سب سے امپارڈن بات ہوتی ہے انسان کے تین اصل میں اس کے تین جس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ ہیں نمبر وان is his فیملی نمبر ٹو is ایکچول his سوسائیٹی نمبر تھری is the پولیٹی یعنی پولیٹکس جس کو ہم انٹرنیشنل لیول پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہاں پر کھڑے ہیں تو ان تین جگہوں پر فار بینیفیٹ اینڈ فار دی ویل فیئر آپ دی بیٹرمیت آپ دی ریلیشنل ان دی فیکلٹی ہیومن فیکلٹی یہاں پر جھوٹ کو بھی پرمٹ کیا گیا ہے تاکہ اچھائی وجود میں آ جائے پہلی بات گر میں فساد کو روکنے کے لیے بیوی کو خوش رکھنے کے لیے کیونکہ گر میں اگر گر اجڑ جاتا ہے تو وہ غلط کومنٹس کی وجہ سے اڑتا ہے گر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ماں باپ جو ہیں وہ چھوٹی موٹی باتوں پر بھی آپس میں بڑھ جاتے اس کی بنیاری وجہ یہ ہے کہ ان تک یہ تعلیم نہیں پہنچی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے فارٹ کو اللہ نے ان کی ریلیشن کو کہا ان تم لباس لہن وہ آپ کے جسم کے کپڑے ہیں اور آپ ان کے کپڑے ہیں کپڑے سے کیا مراد ہے کپڑا پردہ کرتا ہے انسان کی برائیوں کو ڈانکتا ہے انسان کے سکار کو ڈانکتا ہے اور یہاں پر اگر آپ جھوٹ سے بھی کام چلائے تاکہ ریلیشن صحیح رہے تو اس کو بھی پرمٹ کیا گیا یہ ایک جوٹ تک کوئی اسلام نے پرمٹ کیا ہے اب چونکہ ایک سوسائیٹی کا انحصار ہوتا ہے اس لینڈ پر اس جگہ پر جہاں سے وہ بلانگ کرتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لئے اپنے اپنے اس سلطنت کو بچانے کے لئے اگر آپ جوٹ سے بھی کام لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں کیونکہ اصل بات ہے کہ اگر آپ دنیا میں ہیں آپ کی دنیا میں آپ کا ہونا دنیا میں زیادہ امپارٹنٹ ہے اور اگر آپ محفوظ ہیں تو اللہ کو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کے لئے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لئے اگر آپ جوٹ سے بھی سہارا لیتے ہیں سوسائٹی میں پیس کو پرموٹ کرنے کے لئے اگر آپ جوٹ کا بھی سہارا لے رہے ہیں نو پرابلم ان دیکھیں انٹینشن کیا ہے اسلام انٹینشن یہ ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت بھی محفوظ رہے مسلمانوں کا گھر بھی محفوظ رہے مسلمانوں کی سوسائٹی بھی محفوظ رہے صرف مسلمانوں کی ہی نہیں بلکہ ساری قومیں محفوظ رہے آگر اس کے لئے جھوٹ بھی بولا پڑے ہے نو پرابلم اگر یہ تین ہیومن جو 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 ہیومن فیکلٹی ہے اگر ان تین فیکلٹی کو اگر ان تین چیزوں کو آپ صحیح کرنے کے لئے آپ بچانے کے لئے جھوٹ کا بھی استعمال کر رہے ہیں there is no problem بڑا گہرا فلسفائیس so I hope you might have understood this اور اب آج سے آپ کو جھوٹ اور سچ کی تمیز بھی آگئی ہوگی کہ جھوٹ اصل میں جھوٹ ہوتا کیا ہے تو بنیادی ایک بات میں ریپیٹ کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں کینکہ last minute ہے تو جھوٹ اصل میں ہے جب دوخہ دی ہی آپ کا intention کوئی question اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو ورنہ میٹنگ کر جائے گی ہو سکتا ہے تب تک ہاں میٹا کوئی question ہے اور کی پیمائے